بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک پہ بات ہوگی کہ کیا سگرٹ جو ہے وہ ہمارے انزائٹی کو ہمارے سٹریس لیول کو ہمارے ڈپریشن کو کم کرتی ہے میرے سے یہ بڑا کومن سوال ہے اور یہ بہت بار ہو چکا ہے اور میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کی لیکن انفورٹنٹلی جو ہے وہ ویڈیو ٹھیک سے بن نہیں سکی کیونکہ اس کی جو لینگ تھی وہ ٹوانٹی ٹو منٹس تک چلے گی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرا کیمرا سٹک ہو گیا اور اس نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا یہ ایک یوٹیوبر کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو یوٹیوبر ہیں وہ میرے اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ٹوانٹی ٹو ٹھرٹی منٹس جو ہے وہ لگائیں اور ویڈیو بعد میں ریکارڈ ہی نہ ہو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ میں اس ٹوپک کو کلیر کروں اور شورٹ ٹائم میں کلیر کر سکوں پہلی تو چیز یہ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میری اس پورے چینل پہ جو ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی کی ہوتا ہے کہ میں خود ایک انزائٹی اور ڈپریشن سے ایک بہت منٹلی سٹریس فیس سے میں بچپن سے ہی جنرلائز انزائٹی جس آرڈر کا پیشنٹ تھا شکار تھا اور میں نے بہت سے چیزیں بہت سے پانک اٹیکس بڑی چیزیں یہ ساری میں نے دیکھی ہیں اور اس سب کے بعد میں ایک لائف کوچ بناوں ایک مائنڈ ٹرینر بناوں اور موٹیویشنل سپیکر بناوں مجھے تقریباً ساڑھے تین سال لگے اپنی لائف کو بدلنے کے لیے تو یاد رکھیں آپ نے ایک چیز شور کر لینی ہے اور ہنڈرین ٹین پرسنٹ انشور کر لینی ہے کہ اگر آپ زندگی کو بدلنا چاہیں گے تو آپ بدل سکتے ہیں موٹیویشن ہے آپ کے اندر تو آپ بدل سکتے ہیں محنت کرنے کا جذبہ ہے آپ کے اندر تو آپ بدل سکتے ہیں اگر ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو میں ایک لائف کوچ ہوں ایک پروفیشنل لائف کوچ ہوں اگر آپ میری طرف آئیں گے اوویسلی پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں آپ کو فری میں ٹائم دوں اور میں پھر آپ کو کوچ کروں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ہمارے لیے پہلے خود سے کوشش کریں اگر خود سے نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھ لیں آپ اپنے جو ہے وہ کسی بھی طرح کے ڈاکٹر سے جو ہے وہ مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے در ایک کلچر بن چکا ہے کہ جیسے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں جیسے ہی ہم تکلیف میں آتے ہیں ہماری سب سے پہلی سوچ اپروچ کیا ہوتی ہے ہم نے چونکہ انڈین فلمیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہوتا ہے دارو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں شراب ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں سگرٹ پینا شروع کر دیتے ہیں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم شراب کا سگرٹ کا نسوار کا ان سب چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اچھا فیل کروا رہی ہیں ایک لڑکی الموست ففٹین سکٹین یئرز کی تھی اور وہ جب میرے سے اس نے کوچنگ کے لیے رابطہ کیا تو اس کا بھی یہی سٹوری تھی اور مجھے لگانے والے بھی میرے دوست تھے میں خود اس عادت میں پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا بہت اللہ کا شکر ہے ٹائم پہ ہی میں نے اس عادت کو چھوڑ دیا اب سگرٹ کرتی کیا ہے پہلے اس کے ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو آپ نورمل اگر بات کریں تو نورمل ہی کیا کرتے ہیں ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن لیتے ہیں اور اندر لے کر جاتے ہیں اپنی لنگز میں لے کر جاتے ہیں اور جیسے ہمارے لنگز میں اکسیجن داتا ہے پھر ہمارے جو ہے وہ سانس کے رستے سے جو ہے وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ہمارے باہر آتا ہے یہ ایک نورمل پروسیجر ہے جیسے ہم جو ہے وہ سگرٹ پیتے ہیں ہم سموک کرتے ہیں ہم انجیکٹ کرتے ہیں اپنے اندر نیکوٹین اور نیکوٹین جو ہے وہ جا کے ہمارے ڈوپامین کو اور ڈیفرنٹ برین کیمیکلز اس کو بوسٹ کرتا ہے جس میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ ڈوپامین کا ہوتا ہے جیسے ڈوپامین بہتر ہوتا ہے بوسٹ ہوتا ہے ہمیں بڑا بہتر محسوس ہوتا ہے ہمیں بڑا ریلیکس محسوس ہوتا ہے ایون جب آپ پہلی دفعہ سگرٹ پیتے ہو آپ کہتے ہو یاد دنیا جو کہتی ہے نا سگرٹ کے بارے میں وہ سب جھوٹ ہے یہ تو سب بکواس ہے آپ اتنے انرجائز ہو جاتے ہو آپ اتنے جوہاں وہ طاقتوار ہو جاتے ہو آپ کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے آپ ہلکی ہواوں میں اڑنا شروع کر دیتے ہو آپ کہتے ہو سب ریلیکس ہو گیا سب بہترین ہو گیا دنیا ہی بدل گیا تو کیا ہوا آپ کا ڈوپامین کا لیول ہائی ہو گیا کچھ دیر بعد ڈوپامین کا لیول لو ہوا آپ پھر ڈپریشن سٹیٹ میں آگئے پھر آپ نے سموک کیا آپ کو پھر بہتر ہوا آج ہی دنیا بدل گی اگین کرتے 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 آپ ایک سیگرٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں دو چار چھے آٹھ دس پندرہ محثلوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک دن میں تین تین ڈپیاں سیگرٹ پیتے ہیں یہ ٹیمپریری خوشی کے لیے ٹیمپریری موڈ سونگز کے لیے ٹیمپریری بیٹرمنٹ کے لیے وہ سموک کرتے رہتے ہیں اور اسی سموک کی عادت کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ کہ اگر وہ سموک نہیں کرتے تو وہی بات آگی نا وہ بی ایف سکنرز کے جو ایکسپریمنٹ تھے جو میں نے ریٹ ایکسپریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پریویس ویڈیو میں وہ آپ دیکھئے گا آپ کو لازمان اس سے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ڈپامین کریونگ کریئٹ کی گئی ہمارے اندر ایک مسنوعی ڈپامین کریونگ جو ہے وہ کریئٹ کی گئی اور جس کی وجہ سے ہمارے لنگز ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا اور ہمیں اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں سگرٹ پینے کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں مختلف سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ریپیڈلی فریکوینٹلی بہت زیادہ سگرٹ کا استعمال کرتے ہیں لیٹ ایج میں جا کے جو سکسٹی سکسٹی فائف ایج میں جا کے ان کی جو ہے وہ آئی سیٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے لنگز کینسر ہونے کے چانس ہوتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے مردوں کو اریکٹائل ڈسفنشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے مردانہ طاقت جسے آپ کہتے ہیں مردانہ ہمارا قومی مسئلہ بن گیا نا کہ ہر جگہ دیوار پہ آپ کو لگا سو گھوڑوں جتنی طاقت حاصل کریں کچھ بھی نہیں ہے بھائی خدا کے لیے لوگوں کے پیچھے لگ کے پیسے نہیں زائے کرو اور افسوس کے ساتھ کہ لڑکیاں بہت زیادہ جو آج کل 14-15 کی طرف ہیں وہ بہت زیادہ سموکنگ کی طرف جا رہی ہیں لڑکے بہت زیادہ جا رہے ہیں وجہ کیا ہے جسٹ اور جسٹ ماں باپ کی جو ہے نا وہ لاپروائی ہے اور انوائرمنٹ ایسا ہے سکولوں میں انوائرمنٹ ایسا بن چکے ابھی ریسنگل ایک کیس بھی آیا تھا وہ لڑکیاں جو ڈرگز وغیرہ اور یہ وہ چیزیں کر رہی تھیں افسوس اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے نقصانات ہیں لنگز کینسر کولن کینسر آرثیرائٹس بناتا ہے اس کے علاوہ انزائیٹی ڈیپریشن کو جو ہے وہ اور زیادہ کرتا ہے انسان کو موڈ سوئنگز زیادہ ہو جاتے ہیں ڈیپریشن کا لیول اس میں بڑھ جاتے ہیں انسان کا نیند کا مسئلہ ہوتا ہے انسان کو جو ہے وہ سٹمیک کی پرابلم ہو جاتی ہے کانسٹیپیشن اس میں بہت زیادہ رہتی ہے انسانوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ باثروم میں جاتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ پیٹ ساف ہوتا ہے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اگر آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے یہ تو بڑی کومن ہے تو یہ سب کیوں ہوتا ہے جسٹ سموکنگ کی وجہ سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہائی بلیڈ پریشر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی آپ کی سگرٹ کے ساتھ آپ کی اس گندی سی عادت کے ساتھ لنک ہے اگر آپ یہ جتنے میں نے نقصانات بتائیں ہیں اگر آپ یہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں آپ بات کرتے ہیں ان کو چھوڑ اس سگرٹ کو سموک کو چھوڑنا کیسے سادت کو چھوڑنا کیسے پہلی تو چیز یہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ چھوڑیں تو آپ کے لئے بیٹر ریزلٹس ہوں گے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے جب تک آپ اندر سے موٹیویشن نہیں لائیں گے آپ کے لئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کو اندر سے موٹیویشن لائیں اور فیصلہ کریں اس کو چھوڑیں جب چھوڑنا ہے آپ نے آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے اقدام نہیں چھوڑنا آپ نے اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو سٹاپ کریں کچھ دیر آپ کو یہ بڑا جنجھوڑے گی ہو سکتا ہے ایک مہینہ ہو سکتا دو مہینے ہو سکتا تین مہینے ہو آپ کو بار بار یہ کہے گی پیو 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 لیکن آپ نے اس ٹائم پہ خود کو سٹاپ کرنا ہے اس ٹائم آپ واک کر سکتے ہیں اس ٹائم آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس ٹائم آپ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں اس ٹائم آپ کوئی بھی ایسا کام اگر آپ کسی ہیبٹ کو ریپلیس کر دیں کسی دوسری ہیبٹ کے ساتھ تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ ہیبٹ آپ کی نئی ہیبٹ اڈاپٹ ہو جاتی ہے اور پرانی کے جو پیٹرن ہے وہ مائنڈ سے ریموو ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے ہی کوشش کرنی ہے اور کم سے کم ایسے لوگوں سے ملنا ہے جو آپ کی اس ہیبٹ کو ٹریگر کرتے ہیں یا جو دوست ہیں آپ کے جیسے کچھ لوگ آپ نے اڈاپٹ کر لیے وہ چین سموکر تھے وہ سموکنگ کرتے تھے ان کے پاس آپ جائیں گے آپ بھی سموکنگ دوبارہ سے کرنا شروع کریں گے کبھی بھی ڈب بھی بائے نہ کریں یعنی کہ اس کا پیک نہ بائے کریں آپ کوشش کریں کہ آپ ایک سگرٹ بائے کریں اور دور کے علاقے سے بائے کریں نزدیک سے یعنی دور سے بائے کریں جتنا آپ دور سے بائے کریں گے آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ اتنے زیادہ ہوگی جیسے اس کا جو ہے وہ پیک سپائک اس نے کیا ہوگا آہستہ آہستہ لوگ ہونے لگ پڑے گی کریمنگ نیچے آنا شروع ہو جائے گی اور آپ جتنی دور سے بائے کریں گے صرف ایک سگرٹ بائے کریں پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اس کو جب بھی آپ سگرٹ پیئے اس سے پہلے اور اس کے بعد پانی کا لازمان استعمال کریں اس کا اس کا ڈیمج جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک اچھی چیز یہاں یہ ہوگی کہ جتنا زیادہ آپ کم سے کم سگرٹ کا استعمال کریں گے آپ نوٹیس کیجئے گا کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ پاور زیادہ ہوتی جائے گی اور آپ اس کو زیادہ جلدی چھوڑ سکیں گے خود کو بیزی کر لیں خود کو کاموں میں الجھا لیں خود کو لائک اسلام کی طرف لے آئیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے باقی اللہ سے جڑیں اللہ کو کسر سے یاد کریں نماز پڑھیں دین پہ چلیں اچھے کام کریں دوسروں کی مدد کریں دیکھیں زندگی آپ کی کیسے بدل سکتی یار یہی جو آپ اتنے بڑے بڑے اس کے پر پیسے ضائع کر رہے ہو اتنی زیادہ آپ کر رہے ہو سگرٹ کون سی سستی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے نا اللہ سے وعدہ کر لو کہ اللہ میری سعادت کو چھوڑا دیں اور جتنے پیسے کی میں نے سگرٹ کے وعدے کیا دھائی تین سو چار سو پانسو کی میں اتنے پیسے اللہ تیری راہ میں دوں گا تو اللہ تعالی دیکھیں آپ کو کیسے حمد دیتا کیسے طاقت دیتا اور آپ اس گندی عادت کو چھوڑ دیتے ایہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی ہو تو اس کے نیچے ایک لائک کر دیجئے گا ویڈیو کے نیچے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا پیارے پیارے کمنٹ پڑھے گا مجھے بڑی موٹیفیشن ملتی ہے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ اویرنس دینی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی انزائیٹی کو اپنے ڈیپریشن کو خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر وہ کوشش کریں تو میں نے کوشش کی میں نے ٹھیک کر لیا اگر میں کر سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں باقی ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں خیار رکھی گا اپنا اسلام علیکم اللہ حافظ